اور ابھی برغتماسہ کے واجن کے انگرے کے لئے پراثنہ کریں گے پرمیسر کا نام صدا دہنواد ہو پرہو مہانکوڑا ہے اور سب کو پیار محمد کرتے ہیں ہم اس سمیے میں ہم پرہو کا بچن سے اپنے داستوں کے دورہ سننے جائیں گے اس سے پہلے ہم پراثنہ میں جائیں گے میں پراثنہ کرتا ہوں ہی ہمارے سرگیہ پیٹا ہم آپ کو دہنواد دیتے ہیں کہ یہ سام کے سمیے میں پرہو ہم سب آپ کے بچن کے لئے ہم پرہو خودت ہے منترسیت ہیں پیدا جو آج اپنے داستوں کے موقع سے جو بچن رکھا ہے پرہو ان کو آپ خویت آتما کے دورہ بیوار کر کے پرہو بچن کو ہم جی سے اپنے جیون میں پرہو آپ کو ادھک سے ادھک جاننے کو پائیں گے آپ کا پیار آپ کا پریم آپ کا دیا کرونا کو اپنے جیون میں سدا کے لئے پائیں گے پرہو اس پر کا انکر پزان کریں ہی پویترہ پیٹا آپ جو سرگ میں ہیں پرہو آپ اپنے سنتانوں کو یہ پٹھو کو دیکھتے ہیں پرہو اور کوئی بھی میرا سنتان ناس نہ ہو اس پر کا آپ چاہتے ہیں پرہو آپ سب کے لئے اندیجار کرتے ہیں کہ اور میسر کے کرونا کو پائے اس سمیے ہم پراتھاں کرتے ہیں ہی ہمار سرگ پیٹا اپنے داشوں کے موقع سے جو بچان رکھا ہے پرہو اس بچان کو آسیس پردان کرو ہی پرہو سارت بینتی مہمہ آپ کے پترہ ایسیو ناسر نام سے مانگتے ہیں آمین پریہ بھائیوں اور بہنوں جیسا آج میں نے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ سنڈے شام کا سمیے لوگوں کے لئے موج اور مستی کا سمیے ہوتا ہے لیکن ان دنیاوی باتوں میں سمیے بتانے کے بدلے آپ لوگ یہاں اس سبھا میں اپستھت ہوئے ہیں اس کا میں بہت ادھیک انمودن کرتا ہوں اس کی تاریخ کرتا ہوں کیونکہ جس چیز کو ہم اپنے جیون میں اثر ہونے دیتے ہیں وہ کئی مہینوں اور کئی سالوں کے بعد ہمارے جیون کو بہت ہی گہرائی سے پربھاوت کرتا ہے ایک چھوٹے سے اداہرن سے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں بہت ہی ہلکے رنگ کے پردے ہیں کرٹنز اور شریمتی جی کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی ہیں کئی بار لوگ ہاتھ دھوکے جاتے ہیں تو انجانے پردے پر ہاتھ پہنچ دیتے ہیں تو وہ ہاتھ لگانے نہیں دیتی ہیں اس کے باوجود ہمارے کچن کے بگل میں جو پردہ ہے پچھلے دنوں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وہ ایک جگہ سے کالا ہو رہا ہے کارن کیا ہے ہاتھ لگانے تو نہیں دیتے ہیں لیکن ہاتھ دھوکے جب کھانا کھانے کیلئے کچن جاتے ہیں تو انجانے ہاتھ پردے سے چھو جاتا ہے اس طرح سے ہفتوں اور مہینوں انجانے چھونے کے بعد پانی جو اس پردے سے لگ گیا ہے وہ اس جمین کی جو جمین کا موسم ہے اس کے حساب سے اس پورشن کو کالا کر دیتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے مجھے دکھائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے سر پیٹ لیا کہ یہاں آپ اتنے سٹرکلی سب کو نیانتر کرتی ہیں اس کے بعد یہ ہو رہا ہے تو یہاں آپ نیانتر نہ کرتی تو کیا ہوتا اس اُدارن سے میں یہ بات پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہم اپنے جیون میں اثر ہونے دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی ایک صبح میں آئیں تو آپ کے جیون پر کوئی بہت بھاری اثر نہ ہو لیکن دوسری صبح تیسری صبح نیانتر روپ سے ہفتوں اور مہینوں آئیں گے تو اثر ہوگا اور پربو کے وچن کا اثر اس پردے پر جو ہوا اس کا بلکل الٹا ہے ہمارے گیلے ہاتھوں کے قرارن وہ پردہ میلہ ہو گیا لیکن پربو کا وچن جب نیانتر روپ سے ہمارے منوں میں ہمارے کانوں میں پڑتا ہے ہمارے منوں میں جاتا ہے تو ہمارے جیون کو صاف کر کے دھو کر سوچ کر کے ہم کو پربو کے پاس لے جاتا ہے اس لیے نیانتر روپ سے آتے رہیں اپنے مطروں کو بھی ساتھ میں لائیں ہم کئی مہینوں سے پربو کے وچن سے پربو نے اس سنسار کی جو سرشتی کی تھی وہاں سے آگے کا ایتحاس دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں کہ ایتحاس کو پربو کس طرح سے نیانتر کر کے پربو کا جو دیش ہے وہ اس ایتحاس میں پورن کر رہے ہیں پچھلے ہفتے میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے پربو کے لوگ یہودی لوگ مصر دیش میں ایجپٹ میں جا کر سیٹل ہو گئے تھے مشکل سے چار سو لوگ تھے لیکن جب کچھ سو سال بیٹ گئے تو جن کی سنکھیہ چار سو تھی وہ بڑھ کر لاکھوں میں ہو گئی اور دنیا کا سب سے اس سمیں سب سے شکتشالی دیش ایجپٹ مصر دیش اس کا بادشاہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کیے ویدیشی لوگ کل ہمارے ویرود آ جائیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس دیش کو دشمنوں کے ہاتھ میں لے جانے دیں اور اس لئے انہوں نے یہودیوں کو ستانا شروع کیا لیکن جیسے جیسے پربو کے لوگوں کو یہ دشمن لوگ ستاتے تھے ویسے ویسے پربو اپنی جنتہ کو اپنی پرجا کو انگرہ دیتے گئے فائنلی مصر کا جو شاہنشاہ تھا بادشاہ تھا اس نے ایک نرنے لیا ان لوگوں کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں پورش ان سب کو مار ڈالنا جروری ہے انہوں نے آدیش نکالا کہ آئندہ یہودیوں کے گھروں میں یدی کوئی بالک پیدا ہوتا ہے تو اس بالک کو اس کے پڑوسی لوگ لے جا کر ندی میں ڈال کر مار ڈالیں اس کے پیچھے ان کا شڑی انتر یہ تھا کہ جب اس طرح سے ہجاروں بچے لاکھوں بچوں کی ہتیا ہو جائے گی تو کل کو یہودیوں کی ستریوں کے لئے پورش نہیں ملیں گے اور تاب مجبوری میں ان لوگوں کو مصر دیش کے پورشوں سے شادی کرنی پڑے گی اور اس طرح سے جب مصر دیش کے لوگ اور یہودی لوگ آپس میں شادی کر کے ایک ملی جلی جنتہ بن جائے گی تو ہمارے لئے خطرہ کم ہو جائے گا ایسا ہوا بھی بائبل کو آگے ہم بائبل کے میں جو اتحاس اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ملی جلی جنتہ پیدا ہو گئی تھی جس نے پربو کے لوگوں کے لئے ہمیشہ مصیبت پیدا کی اور جن کا جھکا ہمیشہ مصر دیش کے دھرم اور مصر دیش کے ایشوروں کی طرف تھا اس کے باوجود یہودی لوگوں کی سنکھیا جب کم نہیں ہوئی ان کا بل کم نہیں ہوا تو شاہن شاہ نے آدیش نکالا کہ ان سب کو گلام بنا کر ان سے کٹھن پریشرم کروائے لگ بگ اس سمیے کی بات ہے یہودیوں کے ایک پریوار میں ایک بہت ہی آکرشک سندر بالک پیدا ہوا جس کو دیکھتے ہی دل بھار آ جاتا تھا اس کے ماں باپ نے اس کو ندی میں ڈالنے نہیں دیا لیکن جب بچہ تین مہینے کا ہو گیا تو بچے کی بچے کا رونا بڑھ جاتا ہے بچے کی آواز بڑھ جاتی ہے دوشمنوں کو پتا چل جائے گا اور پتا چل جائے گا تو بادشاہ کی آگیا کے لنگن کے آروپ میں نہ کیولو بچے کی ہتیا کر دیں گے پورے پریوار کا ہی صفایا کر دیں گے اور اس لیے اس بچے کی ماں نے ایک ٹوکری لے کر اس کو اندر باہر اچھی طرح سے ایک ویشش پرکار کے پیسٹ سے لیپن کیا سمان نیل ندی میں ایک پاودہ ہوتا تھا کانسا بولتے ہیں کانسے کے بیچ میں لے جا کر اس ٹوکری کو ڈال دیا اس کی بہن دور کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی صبح صبح جب مصر کی راج کماری جس کا اگلا راج جس کے ہاتھ میں جس کے اور پتی کے ہاتھ میں آنا تھا وہ جب نہانے کے لیے آئی تو باسکت دیکھا جگیا سا سے اس نے داسیوں سے کہا کہ ارے وہ ٹوکری کیا ہے اس کو اٹھا کے تو لاؤ داسیاں جب اس ٹوکری کو لائی تو ایک روتا ہوا سندر آکرشک سڈال سوست بچہ اس کا دل ایک دم سے اس بچے پر آ گیا دو کارن تھے شیشو دیکھنے میں ایک تو آکرشک ہوتے ہیں کسی بچے کو آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بچے کو ہاتھ میں لے کے اس کو چومتے ہیں تو بچہ آکرشک ہو تو اور زیادہ ہو جائے گا دوسری بات مصر کی راج کماری جس کا پتی اگلا راج جی کرنے والا تھا اس کی شادی ہوئے بہت سال ہو گئے لیکن اس کے کوئی بچہ نہیں تھا جس کا مطلب یہ کہ جب راج جی ان کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد اگلا کوئی راج کمار نہیں ہوگا اس لئے اس کو اگدم سے لگا کہ اس بچے کو میں گود لے لوں ان لوگوں کا طریقہ تھا گود لینے کا گود لے لوں تو میرا ایک بیٹا ہو جائے گا جو مصر کا اگلا شاسک ہوگا جس سے کہ ہمارا شاسن کا کاری سماپت ہو جائے تو ہمارا بیٹا جب مصر کا بادشاہ ہو جائے گا تو ہم کو سکھ سمپن اور آرام سے رکھے گا موسیٰ کی بہن یہ سمجھ گئی وہ دوڑ کے گئی اور پوچھا راج کماری جی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک یہودی بالک ہے اس کے پالنے کے لیے میں ایک دھائی لے آؤں کیا راج کماری جیسا میں نے بتایا اس کے دودھ تو تھا نہیں تو اس نے کہا ایک دھائی لے آؤ جو اس کو دودھ پلا سکے تو موسیٰ کی بہن نے کیا چالا کی کہ دوڑ کے جا کے اپنی ماں کو بلا لائی ماں کو دیکھ کے راج کماری نے پوچھا کہ تم اس کو دودھ پلا لگی کہ اس نے کہا ہاں میں پلا لوں گی تو انہوں نے کہا جاؤ لے جاؤ اس کو دودھ پلاو اور اس کے لیے میں تم کو مجدوری دوں گی دیکھئے جس راج میں نر بالک پیدا ہوتے ہی مار ڈالے جاتے تھے اس راج میں پربو نے جس بالک کو سرچھت رکھنا چاہا اس بالک کو ناکے وال سرچھت رکھا اس کا خرچہ پانی دشمنوں کے محل سے آیا انہوں نے پیسہ دیا اتنا چریتر پچھلے ہفتے ہم نے پڑا تھا اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ جب موسا بڑا ہو گیا بڑا ایسے میرا مطلب ایک تین سال کا ہو گیا تو اس کی ماں نے لے جا کر اسے راج کماری کو دے دیا اس کے بعد 37 سال وہ راج کماری کے ساتھ رہا مصر دیش جو اس سمیں دنیا کا سب سے شکتشالی دیش تھا اس دیش کے ایک سے ایک بڑے ودوان سائنٹس لوگوں نے 37 سال موسا کو ٹریننگ دی 40 سال کے بعد موسا جب وہ اڈلٹ ہو گیا تو باہر آیا کس لیے باہر آیا اپنے بھائی بہنوں کو دیکھنے کے لیے اس کو کیسے پتا چلا کہ اس کے بھائی بہن ہیں وہ تو 37 سال مصر دیش میں پلا تھا ایک ماں کا اثر میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھے ایک ماں کا اثر اتنا ہوا کہ 37 سال مصر دیش کے سارے ودوان سارے شاستری سارے ویجیانک سارے فلوسفر ٹریننگ دینے کے باوجود اپنے خون سے اس کا سنے نہیں گیا صرف ایک گلتی اس نے کی پربو نے اس کی سرچہ اس لیے کی تھی کہ وہ پربو کے لوگوں کے لیے ایک دھار کا کارن بنے اس کو بھی کچھ تو انمان تھا کہ پربو نے ان لوگوں کی سرچہ کے لیے میری لیے رکھا ایک گلتی ہو گئی جب وہ باہر آیا تو ایک یہودی اور ایک مصری ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے موسی نے کیا کیا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس میسری کو ایسا مارا کی وہ مر گیا ترنت اس کو گاڑ دیا چلا گیا اگلے دن فور وہ اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے آیا تو اگلے دن اس کے اپنے دو بھائی دو یہودی آپس میں لڑ رہے تھے موسی مار ڈالا تھا میری ہتھی کرنا چاہتے ہو اچانک چوبیس گھنٹے کے باد مطلب پچھلی گھٹنا کے چوبیس گھنٹے کے باد موسی کو یہ بات ایک دم سے پتا چل گئی بات رہسی نہیں ہے موسی وہاں سے بھاگا دیکھ گلتی کیا ہوئی گلتی یہ ہوئی جس یکتی کو پربو نے اپنی جنتہ کی مکتی کے لئے رکھا تھا اس یکتی نے پربو پر آشرے کرنے کے بدلے اپنی طاقت پر اپنی شکتی پر آشرے کیا اور پربو کے راستے چل کر پربو کے لوگوں کو چھٹ کر دینے کے بدلے شارٹ کٹ جگار لگایا ہم لوگ میں نے پچھل افتے یا دلائی تھا ہم میں سے ہر یکتی کے جیون میں پربو کا ایک ادیش ہے آپ کہیں گے شاستری سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں تو ایک بہت آرڈنری یکتی ہوں پربو کے پریوار میں کوئی بھی یکتی آرڈنری نہیں ہے اور پربو کے پریوار میں کوئی بھی ایک آرڈنری نہیں ہے ہم سب ایک ہی پربو کے بچے ہیں اور ایک ہی پربو کے بچے ہونے کے کاری ہم میں سے ہر یکتی ایک سر آرڈنری ہے بہت پربو کے پربو کے لیے بہت کچھ ہم کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں ہو سکتا ہے آپ بہت پڑے لکھے ہو ہو سکتا ہے آپ اشیت ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پاس بہت پیسہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کنگال ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یدی آپ پربو کی سنتان ہیں تو آپ کے جیون میں پربو کے ایک ادیش کروڈن وہ مسیحی جگت کو لوگوں نے جو گفٹ دیئے ہیں اس میں ایک سب سے بڑا گفٹ دے کر گیا آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کو use نہیں کیا ہے اس لئے سن لیجئے اس پستق کا نام ہے کروڈن complete concordance میرے جیسا جگیا سو بھی بیار تھی اس کتاب کو کتنے سالوں سے use کرتا آ رہا ہے کم سے کم پینتیس سال سے میں اس پستق کا اپیوک کرتا ہوں کرتا آیا ہوں اور اب اس سمابت نہیں ہوا ہے Alexander Cruden مانسک روپ سے وچھپت تھا مانسک روپ سے unstable تھا آج کی بھاشا میں کہا جائے تو مانسک روگی تھا اس کو منو ویجیانک کے پاس لے جاتے سائج کیاٹریسٹ کے پاس لے جاتے یہ آج کا سمیں ہوتا تو لیکن اس طرح سے مانسک روگی Alexander Cruden کو پربو نے use کیا اور اس نے پربو کے پرتی اپنے سمرپن کے کاریڈ ایک ایسے پستق کی رچنہ کی ایک ایسے ڈکشنری کی رچنہ کی جس کی دس لاکھوں میں کوپیاں چھپ چکی ہیں اور ابھی بھی چھپ ختم نہیں ہو ہے کم سے کم پچیس پپلیشنگ ہاؤس آج بھی اس کو چھپتے ہیں میں نے پرسن لی اس کی کوپیز کتنے لوگوں کو پریزنٹ کی اپنے سویم کے بچوں کو پریزنٹ کی ہے میں اور آپ کتنے بدھیمان ہیں کتنے مورک ہیں کتنے پڑے ہیں کتنے اشیتشت ہیں کتنے دھنی ہیں کتنے گریب ہیں کتنے سوست ہیں کتنے کمجور نو پربو جب ایک ویکتی کا اوپیو کرتے ہیں تو پربو صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کتنے سمرپ ہیں پربو کے پرتی کتنے سمرپ ہیں دوسری بات پربو کی وانی سننے کے لئے تیار ہیں کیا مطلب مجھے اپنے جیون میں جو کاری پربو نے سوپا ہے اس کاری کو کرنے کے لئے میں سمرپ ہوں کیا اور اس کاری کو کیسے کرنا ہے یہ سمجھ اس نے اپنی شکتی پر بھروس رکھا اپنی بدھی پر بھروس رکھا اور اس کاری پربو کی جنتہ کو مکتی دینے کے بدلے اس کو وہاں سے بھاگ جانا پڑا بائبل میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نرگمن کی پستک دوسرے ادھیا کے پندرہ پد سے ہم پڑھتے ہیں آپ جن کے پاس بائبل نہیں سن لیجئے جو بھی مہتو پورن پورشن ہے وہ میں پڑھ سناتا جاؤں گا جب فیران نے یہ بات سنی مطلب موسیٰ کے دوارہ جو ہتیا ہوئی تب موسیٰ کو کہ ہتیا کرنے کی یکتی کی موسیٰ فیران کا نیوکت راج کمار ہے اور جو پچھلے سینتیس سال سے مصر دیش کے شاہن شاہ کی بیٹی کا بیٹا مانا گیا جو محلوں میں رہا جس کو زندگی میں کسی بات کی کمی نہیں تھی آج بھاگ کر بی دیش میں کسی پردیشی کے ساتھ پردیشی کے سمان رہنا پڑ رہا ہے کیوں اس نے اپنی شکتی پر اور اپنی بدھی پر بھروسہ رکھ کے پربو کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے بدلے اپنا منش کے مانش جگاڑ لگایا پریے بھائیوں پریے بہنوں ہم میں سے ہر بیکتی سوست ہے چنگا ہے بی ماری ہوگی لیکن اس کے باوجود کم سے کم اتنے سوست ہیں کہ گھر سے یہاں تک آسکے گھر سے ویدیش آکر نوکری کر سکے سوست ہیں بدھی ہے پربو نے ہم کو بلائیا ہے پربو نے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی جمعیداری دی ہے لیکن پربو نے مجھے اور آپ کو کیا جمعیداری دی ہے اسے سمجھ نے کے لیے اور پربو کی اچھا کے انصار کاری کرنے کے لیے منش کے مانش جگاڑ کے انصار شارٹ کٹ کے حساب سے کاری نہ کریں بلکہ پربو مجھے کس طرح سے کاری کرنے کو کہتے ہیں اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں آگے کی تھوڑی سی گھٹ میں آپ کو جلد اسے بتائے دیتا ہوں مدین میں پہنچا تو وہاں تو پردیش ہی تھا پیسہ ویسا تو لے کے نکلا نہیں تھا مطلب جیسے اس نے سنا کہ فیرون کو خبر مل گئی مطلب راجہ دی راج کو خبر مل گئی وہاں سے بھاگ لیا تو جیب میں پیسے تو تھے نہیں اب کیا کرتا بس ایسی فال تو بیٹھا ہوا تھا تب اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں بھیڑ بکریوں کو لے کر پانی پلانے آ رہی ہیں اور وہاں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے مطلب کچھ اور چروا ہے آکے ان کو پریشان کر رہے ہیں تو موسا نے کھڑے ہو کر کم سے کم اس بار اس نے اچھا کام کیا اس نے مصری کو مارا گلتی ہو گئے اس بار اس نے اچھا کام کیا اس نے کھڑے ہو کے کہ یہ لڑکیاں پہلے آئی تھی تو ان لوگوں نے بھی بولا گا تو کون ہے لیکن موسا بہت شکتی شالی تھا موسا نے سب کو ہٹا دیا لڑکیوں سے کہا بھی بکریوں کو پیلاؤ تو بھی بکریوں کو پانی پلا کے لڑکیاں گھر پہنچی تو پیتا جی نے پوچھا کہ تم لوگ اتنے جلدی کیسے آگئے تو انہوں نے ساری گھٹنا بتائی تو لڑکیوں وہ ضرور ویدیشی ہوگا اس کا نہ گھر ہوگا اس کے نہ لوگ ہوگے تم کم سے کم اس کو گھر کھانا کھانے کیلئے تو بلا لے آتے اپنے لوگ جانتے ہیں گاؤں کا culture ہے کہ کوئی آکر گاؤں میں کہیں بیٹھ جاتا ہے تو کوئی بھی اس سے ملتا ہے ہوں تو گاؤں میں پرویش کرتے ہی دعا سلام چالو ہو جاتا ایسے لوگوں سے جن سے میری کبھی ملاقات نہیں یہ تو گاؤں کا سنسکار ہے کہ جو یکتی باہر سے آیا اس کا سواگت کرنا ہے تو پیتا جی نے پوچھا کہا جوان کیوں نہیں بلا کے لائے پھر جا موسی کو گھر بلایا ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا تو موسی کو بھی اچھا لگا کہ اب ایک گھر مل گیا ہے پردیش میں ان نے کہ میری بھیڑ بکریوں کو چراؤ تو نوکری مل گئی ہے اور بہت جلدی ہی ان نے اپنی لڑکی سپورا نام تھا اس کی شادی بہت جلدی ان کے بچے بھی ہو گئے تو اب وہ آدمی سیٹل ہو گیا اس سے زیادہ کیا چاہیے ایک پوریش کو اس سے زیادہ کیا چاہیے نوکری چاہیے گھر چاہیے تو اس گھر میں لڑکے تو تھے نہیں تو گھر ہو گیا شادی ہو گئی بچے ہو گئے نہیں نہیں ایک عوصت ویکتی کے لیے نوکری گھر شادی بچے پریابت ہیں لیکن پربھو نے یدی کسی ویکتی کو کسی ادیش سے بلایا ہے تو اس ویکتی کے لیے پریابت نہیں ہے دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہے میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں مجھے اور آپ کو اپنے جیون کے ہر چھن اپنے آپ سے پوچھ نہ ہوگا کہ میرے لیے پربو کی کی اچھا ہے موسی کے لیے پربو کی اچھا کچھ اور تھی جب ہم موسی کا جیون پڑھتے ہیں تو سی بات سپشت ہو جاتی ہے کہ موسی کے لیے پربو کی سال تک وہ پردیشی رہا میرے پریے بھائیوں اور بہنوں کئی بار جیون میں ہم کوئی چناو کرتے ہیں چوئیس کرتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ اس کا فل کیا ہوگا میں نے ایسے کئی بھائیوں بہنوں کو دیکھا ہے جو لاپروہی سے بجلی کے تاروں کے پاس کھڑے ہو گئے کون سے تاروں کے پاس یہ دو سو بیس وولٹ کے نہیں گیارہ ہجار گیارہ لاکھ یا گیارہ سو گیارہ سو گیارہ ہجار ایک ایک لاکھ ایک ہجار اس طرح کے تاروں کے پاس اس کے لئے بہت سٹرکٹ قائدہ ہوتا ہے کہ ان سے اتنے فٹ دور کھڑے رہنا ہے چار سو چالیس وولٹ کے اوپر جو بجلی ہے اس کے لئے بہت سٹرکٹ قائدہ ہے ایسے کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے قائدے کی اپیقشہ کی مطلعہ قائدے کو جان کر اس کی اپیقشہ کرنا وہ ایک choice ہے کیا ہوا ہوا چلی تار ان کے پاس آیا سپار آیا ان کا پورا بدن جل گیا اس طرح کے کئی لوگوں کو میں جانتا تھوڑی سی لا پروہی ایک غلط choice جہاں کھڑے نہیں ہونے چاہیے وہاں کھڑے ہو گئے پوری طرح سے جل گئے اور آپ جانتے ہیں بجلی سے شریر جب جل جاتا ہے تو ایسے skin ایسا موٹا موٹا کالا ہو جاتا ہے اس کو ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے choice اس کا result ایسا ہی ہوا تھا یہاں پاس میں ایک flat جہاں میری بواج رہتی تھی وہاں پر telephone connection کے لیے ایک بار telephone department سے آدمی آیا telephone department میں جو connection دیتے ان کو باقاعدہ training ہوتی ہے اس کے باوجود اور وہ باقاعدہ دیکھ کے آیا تھا کہ اس گھر کے بغل سے high tension تار جا رہا ہے اس نے کیا کیا گھر کے اندر گیا تار باہر کو ڈالنا تھا تو روشند دان سے باہر ڈالنے کے بدلے اس نے تار یوں روشند دان تھا تار باہر کو گیا اور اس high tension وہ جو وائر وہاں سے جا رہا تھا اس نے پکڑ لیا وہ مر نہیں گیا اس کا پربو کی دیا تھی کہ وہ مر نہیں گیا لیکن اس تار سے جو high tension بجلی آئی اس سے اس گھر کے لگ بگ مطلب کل ملا کے چھ فلیٹ ہے پورے چھ فلیٹ میں سارے ٹیوب لائٹ فگ گئے سارے پنکھے جل گئے ٹی وی فگ گئے چوئیس گلت چوئیس کرنے کے لئے صرف ایک سیکن لگتا ہے رزلٹ ٹیلی 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 ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتائیے جب ایسی لاپروہی کے قرن ہمارے شریر کا آدھا یا پورا حصہ جل جاتا ہے ایسے موٹے موٹے سکن آ جاتا ہے اس کو کوئی بدل سکتا ہے یہ کوئی ٹیوب لائٹ ہے کہ آپ نے سٹین سے اتارا اور دوسرا فٹ کر دیا نہیں چوئیس اس کا فل ہوتا ہے میں اور آپ ربو کے بچے یا تو بچے ہیں یا بچے ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں دو پرکار کے لوگ ہیں آج اس سبح میں جتنے لوگ ایک اتر تھے دو پرکار کے لوگ ہیں آپ کس سائیڈ ہے یا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میں تھوڑے سمیہ کے باد اس کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا لیکن ابھی تک موسیٰ کے بارے میں جو اس کا جو ہیسٹری اس کا جو چریتر ہم نے دیکھا اس سے دو تین باتیں سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں نمبر ون آپ چاہے راجہ ہوں یا رنگ مطلب دھنی ہو یا گری پنڈت ہو یا مورک ہو شریر سے سوست ہو بیمار ہو مانس روپ سے سوست ہو بیمار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پربو نے موسیٰ سے جو بات کی تھی اگلے ہفتے پربو نے مدد کی تو ہم دیکھیں گے موسیٰ سے بات کی تو پربو نے موسیٰ سے ایک statement دیا تھا منش کا مو کون بنا تھا وہ کیا ہوا موسیٰ بولا پربو میں ہکلا ہکلا کہ بول پاتا ہوں پربو بولے کہ موسیٰ کس سے بات کر رہا ہے تو اپنے سرشتہ سے بات کر رہا ہے ایک کو بولی میں نے دی ہے ایک کو حکلا کے بولنے کے لئے میں نے اس کی جی بان کی ہے تو مجھ سے کیا کہ رہا ہے میں اور آپ جو بھی ہیں جیون میں پربو کے کارن ہے سوست ہو پربو کے کارن ہے بیمار ہے پربو کے کارن ہے پربو نے ہم کو ایسا ہی رکھا ہے کیوں ہمارا سوست یا بیماری دھن یا گریبی پڑھائی یا پڑھے ہو آپ پڑھ ہو پربو کو ہر ایک جرورت ہے اس لئے جیون کی بڑھائی میں کوئی بڑھائی نہیں ہے کمجوری میں کوئی کمجوری نہیں ہے پربو میرا آپ کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پربو نے مجھے اور آپ کو کیا جمہ داری دی ہے یہ پہلے جان ہے یہ ہے جو پہلی بات آج میں آپ کو یاب دلانا چاہتا ہوں میں یاب دلانا چاہتا ہوں میں بچپن سے بہت بیمار بیختی تھا ابھی بھی ہوں پندرہ سال کی عمر میں جب ڈاکٹر نے پہلی بار بولی کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے پندرہ سال کی عمر میں یہ بچوں کو نہیں ہوتا ہے آج وہ ڈاکٹر اس شہر کی سب سے successful ڈاکٹرز میں سے ایک ہے میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے ڈائیگنوز کیا انہوں نے سر پکڑ لیا کہ میں تم کو کیا دوائی دوں گا میں دی دوائی دوں گا تو تم نپونسک ہو جاؤ گے تم تو پورش ہو تمہاری شادی نہیں ہو تم کیا کروگے میں مارے 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 خیرہ ڈاکٹرز دوا نہ دیں ارے بھئیہ تم کو کیسے دوا اس عمر میں کیسے دوا دیں تم جیون میں بیکار ایک ڈاکٹر نے مجھے دوائی دینا شروع کی لیکن انہوں نے کہا کہ فلیپ صاحب یاد رکھیں 35 سال کی عمر سے زیادہ آپ کا جیون نہیں ہے اور اس لئے پڑائی وڑائی چھوڑ دیں سنیاس لے لیں شاہ کا ہری بھوجن کریں اور اگلے 18 سال سنیاس کے سمان 55 بھی ہو گیا اور 8 مہینے میں 65 کا ہو جاؤں ٹھیک ہے بیماری چلی گئی کیا بیماری نہیں گئی دوائیں ہٹ گئی کیا نہیں دوائیں نہیں ہٹی 18 سال کی عمر میں ایک دوائی دی تھی آج میں 10 دوائی actually 10 دوائی پرتی دن کھاتا ہوں مر گیا کیا نہیں جن دوائوں کو مجھے دینے سے ڈر رہے تھے مجھے کچھ ہوا کیا بہتوں کو ہوتا ہوگا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے اور آپ جانتے ہیں مجھے جو لوگ جانتے کہ میں کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہوں ٹھیک ہے چاہے آپ کے پرتی پربو کی اچھا ہو اور اچھا ہر ایک کے لئے ہے اور یدی اس اچھا کو آپ نے سمجھ لیا ہے اور اس کو سمجھ کر پربو کی اچھا کے انسار یدی آپ نے آپ کو سمر پت کر دیا ہے تو آپ کو زندگی دینا سواست دینا آپ کا اپیوگ کرنا ربو کی ختم ہو جانا چاہیے تھا اور آپ کی عمر یہ ہو گئی ہے جیرور آپ کا روگ جو ہے وہ اپنے آپ میں abnormal ہے مطلع normal روگ ہو تو آدمی مر ہی جائے مجاک میں کہتا ہے ہاں سچ ہے جس کو جیسا رکھنا ہے پربو دیکھیں گے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے جو وشواسی بھائی بہن میں پربو کی وانی آج سن رہے ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں جرا سوچئے پربو نے آپ کو یہاں کیوں رکھا ہے آپ کے جیون میں پربو کا ادیش ہے وہ ادیش آپ نے سمجھا ہے کیا سمجھا ہے تو پربو کی اچھا کے انسار کاری کر رہے ہیں کیا یہ میرا آج کا پہلا پوئنٹ ہے دوسرا پوئنٹ پربو کے ادیش کو سمجھ نے کے باوجود چھن بھر کی لا پرواہی میرے آپ کے جیون کو سالوں سالوں کے لیے بیکار کر سکتی ہے بیس توداہرن موسا مصر کے شاہن شاہ کے بعد جسے مصر دیش کا راجی کرنا ہے اور جس کی دیکھ ریکھ میں مصر کا ایک بہت بڑا پیرامیٹ بنائے گیا تھا ایک چھنڈ میں جب اس نے اپنے کروہد کو نینتر نہیں کیا ایک چھنڈ میں اس نے ہتھیا کی رزلٹ کیا ہوا چالیس سال تک پربو کے لوگوں کی مدد کرنا تو دور چالیس سال پردیشی رہا کیسا پردیشی جو کل تک ایجپٹ کا سینکوں کو لیڈ کرنے والا ملٹری لیڈر تھا اتحاس میں ہم موسا کے بارے میں ایسا پڑھتے ہیں اور جو مصر ارکیٹیکٹس وغیرہ سے ٹرین مصر دیش کے سب سے بڑے پیرامیڈ میں سے ایک نرمان جس کی دیکھ ریک میں ہوا اتنا مہان بیکتی بھیڑ چرائے رہا ہے ویسی ہی بات ہے کہ کروڑپتی سڑک پر کٹوری لے کر بھیگ مانگنے کے لیے بیٹھ جائے چالیس سال مصر دیش کا نیوک راج کمار بھیڑ بکریوں کو چراتا رہا اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں آپ میں سے کئی لوگ شاید جانتے ہوں گے بھیڑ سب سے مورک جانور ہوتا ہے بھیڑ چرانا کسی بھی جانور کو چرا لیجئے بھیڑ کو چرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے سو بھیڑے ہوں آپ ان کو ادھر بلائیں گے تو ادھر جائیں گے اسی لئے تو پربو نے سو بھیڑوں کی کہانی سنائی تھی چالیس سال ایک غلط چوئس کے قارن چالیس سال کے بات پربو اس کو واپس لائے چالیس سال کو پربو نے اس کے ٹریننگ کی روپ میں use کیا لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی آپ اور میں اپنے جیون میں پربو کی اچھا کو سمجھنے کے باوجود غلط چوئس کریں گے تو ایسا ہی ہوگا تیسری بات میں آپ کو یاد دی لینا چاہتا ہوں آج بار 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 میں نے ایک بات کہی اور وہ بات یہ تھی کہ پربو کے بچوں کے لیے پربو کی ایک اچھا ہے ہر بچے کے لیے پربو کی ایک نئے اچھا ہے لیکن سوال میرا سوال آج شام کو آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا نشجہ ہے کہ آپ پربو کے بچے ہیں مجھے ہے آج سہی سہی کہا جائے تو 57 سال پہلے میں نے ایک دن اپنے پتا جی سے پوچھا کہ پتا جی سورک جانے کے لئے میں کیا کروں پتا جی نے ترنت پرمیشور کا بچن کھولا اور اس میں سے یوہنہ ریچیت سسمہ چار تیم سولہ مجھے پڑھ کر سنایا جو میں کی پربو نے اس سمسار سے ایسا پریم کیا کہ انہوں نے اپنے ایک لوتے پتر پربو عیشو کو اس سمسار کے لئے پردان کر دیا جس سے جو کوئی اس پربو پر وشواس کرے وہ نشت نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شاشوت جیون پائے میں جو سٹیٹمنٹ کہا آپ کو ہو سکتا ہے ایک دم سے سمجھ میں نہ آئے مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں تو پیتھ نے بتا میرے بیٹے اس سنسار میں جس نے جن لیا ہے وہ پاپی ہے اس کاری تو بچپن سے منشو غلط کاموں کے پرتی جھکاو دکھاتا ہے پاپ کی سجا ہے مرتی عیشور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آلگاؤ لیکن پربو عیشو اس سنسار میں اس لئے آئے کہ میرے پاپ تمہارے پاپوں کے لئے وہ اپنا جیون سولی پر قربانی کے روپ میں دیں میرے فادر نے بتا بیٹے آج سے دو ہجار سال پہلے پربو عیشو نے میرے تمہارے لئے اپنا جیون قربان کیا قربانی کے بعد وہ تین دن کے بعد وہ پھر سے جیویت ہو گئے چالیس دن اپنے ششیوں کے ساتھ رہے اور انہیں اپنے ششیوں سے کہا ساری سنسار میں یہ بتاؤ میں جا رہا ہوں اور ان ششیوں کے سامنے پربو آسمان چلے گئے لیکن جانے سے پہلے پربو نے ایک بات کہی دیکھو میں واپس آؤں گا اور واپس آنے کے پہلے فلانی فلانی باتیں ہوں گی دنیا میں مہاماریا فیلیں گی ید ہوں گے بھوکم ہوں گے اکال ہوگا یہ سب ہمارے سامنے آج ہو رہا پربو میں پاپی ہوں میں اپنا بچا سوائم نہیں کر سکتا میں مان لیتا ہوں کہ میرے لیے سولی پر آپ نے اپنا بلیدان دیا میں آج آپ کو اپنا مکتی داتا مان لیتا ہوں تو اس طرح سے پرارتنا کرے گا تو پربو تجھے چھٹکارہ دیں گے مکتی دیں گے جسے تیری مرتیو کے باد تو ہمیشہ ہمیشہ پربو کے پاس چلا جائے گا اس وانی کو سن کر پربو کے وچن سے اس وانی کو سن کر میں وہیں گھٹنے ٹیک کر پربو یہ ایشو کو اپنے مکتی داتا کے روپ میں گرہن کیا تب سے آج تک میں اس خوشی اس آنند اور اس confidence کے ساتھ جی رہا ہوں کہ سنسار میں تو پربو میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں پربو کی سمتان ہوں لیکن جب میں یہ سنسار چھوڑ جاؤں گا تو صدا سر ودا میں پربو کے ساتھ رہوں گا میری وانی جو لوگ سن رہے ہیں پربو کی وانی جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے کئی بھائی لوگ نے جی کو پرابت کیا ہے کئی بہنوں نے جی کو پرابت کیا ہے وہ لوگ آج یہاں اس لیے آئے ہیں جس سے کہ یہ بات آپ کو بتا سکیں تو میری بات سن نے کے باد جیدی آپ میں سے کسی بھائی یا بہن کو لگتا ہے کہ یہ مکتی داتا کے روپ میں گرہن کرنے کے باد ہی اس ہال کو چھوڑ کر جائیں یہ آپ سے میری گلتی ہے آج اس طرح سے آ کر پربو کی وعنی کو پربو کے وچن سے سننے کے لئے پربو نے جو موقع دیا اس کے لئے میں پربو کا شکر گجار ہوں پربو آپ سب کو آنگرہ دیں ہر سنڈے چھے وجے ہم اس طرح سے اکتریت ہوتے ہیں اور اگلے سنڈے آئیں تو اپنے ساتھ کم سے کم ایک اور مطر کو لے کر آئیے جیوان میں ہم کو جو اچھی باتیں ملی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ نا ہماری جمہداری ہے پربو اس